بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم ون کلاس کا پہلا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں میں توکی رابط اوان بات کر رہا ہوں نوبل سکول آف انٹیگریٹڈ سٹڈیز کے پلیٹ فارم سے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ہم نوبل سکول کے لیے اس کو پیش کرنے جا رہے ہیں یوٹیوب کے ہمارے چینل سے اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں سکین پہ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے بچوں کو ان چھوٹیوں میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے اور وہ اپنے گھر میں سیف طریقے سے بیٹھ کے ان سٹڈیز کے ساتھ انٹچ رہیں تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ پہلا کونسیپٹ ہے دس اور دیٹ کا دس کا مطلب ہوتا ہے یہ سنگل کے لیے استعمال کرتے ہیں دیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ سنگل کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں پہلی پک میں یہ ایک پتنگ ہے اور وہ ایک ہوای جہاز ہے سیکنڈ پک میں یہ ایک بیٹ ہے اور وہ ایک بول ہے تو آپ نے یہ دیکھا دس کا مطلب ہے قریب ایک سنگل چیز کے لیے اور دیٹ کا مطلب ہوتا ہے دور ایک سنگل چیز کے لیے اگلی پک میں ہم دیکھتے ہیں دس از افلاور یہ ایک پھول ہے اور وہ ایک درخت ہے دس از اکار دس از اکیٹ یہ ایک بلی ہے اور وہ ایک گھوڑا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز کے لیے آپ دس استعمال کرتے ہیں جو قریب ہو ایک چیز کے لیے آپ دیٹ استعمال کرتے ہیں جو دور ہو یہاں پہ ایک نوٹ آپ کو بڑا ویزبل ہے اور اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دس نزدیک کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے یہ اور that دور کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ اب ہم اسی لیکچر میں دیکھتے ہیں سنگلر اور پلورل کیا ہوتے ہیں سنگلر کا مطلب ہوتا ہے واحد اور پلورل کا مطلب ہوتا ہے جمع جیسا کہ اگر ایک بیٹ ہو تو آپ اس کو سنگل بولتے ہیں لیکن اگر بیٹ کے آخر میں اس لگے تو اس کا مطلب ہے یہ پلورل ہیں بیٹس اس کا مطلب ہے یہ ایک سے زیادہ بیٹ ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اگر آپ نے کسی ایک سنگل کو پلورل بنانا ہو تو آخر میں اس کا اضافہ کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال یعنی کہ گڑیا اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ڈالز تو سنگل ہوا ڈال اور پلورل ہوا ڈالز آپ دیکھ سکتے ہیں بال کا مطلب گیند سنگل کا مطلب بال ایک بال سنگلر پلورل کا مطلب بالز زیادہ ساری گیندیں پلورل میں آتی ہیں اور آپ بال کے بعد اس ایڈ کرتے ہیں تو وہ بالز بن جاتے ہیں پلورل کے لیے یوز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیٹ ایک بلی کے لیے لیکن اگر آپ زیادہ بلیوں کے لیے یوز کرتے ہیں تو کیٹ کے بعد اس لگاتے ہیں کیٹ زیادہ بلیاں تو کیٹ سنگلر ہے اور کیٹ سپلورل ہے ہم اسی مشک کو آگے جاری رکھتے ہیں اور اس کی مزید پریکٹس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دس میں نے پہلے آپ کو بتایا دس کا مطلب یہ دس is a book یہ ایک کتاب ہے and that is a pen اور وہ ایک کلم ہے دس is a plate یہ ایک plate ہے and that is a cup اور وہ ایک کپ ہے دس is a calculator یہ ایک calculator ہے and that is an umbrella اور وہ ایک umbrella ہے دس is a chair یہ ایک کرسی ہے and that is a ball and that is a table sorry دس is a chair یہ ایک کرسی ہے and that is a table اور وہ ایک میز ہے تو آپ اس پریکٹس میں بار بار دیکھ رہے ہیں this is a school یہ ایک سکول ہے آپ کو پتا ہے یہ قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے and that is a shop اور وہ ایک دکان ہے this is a plant یہ ایک پودا ہے and that is a tree اور وہ ایک درخت ہے this is a plant and that is a tree this is a brick یہ ایک اینٹ ہے and that is a stone اور وہ ایک پتھر ہے brick کا مطلب اینٹ تھوڑا سا یہ مشکل ہے آپ اس کو sound کر کے spell کرو گے تو آپ کو فوراں یاد ہو جائے گا بر اکھ بی آر آئے سی کھے brick brick کا مطلب ہوتا ہے اینٹ س تھ او ن اے stone stone کا مطلب ہوتا ہے پتھر this is a brick یہ ایک اینٹ ہے and that is a stone اور وہ ایک پتھر ہے یہاں بھی آپ کے سامنے بڑا واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ this یہ کو ظاہر کرتا ہے اور that وہ کو ظاہر کرتا ہے جو چیز قریب ہو اس کے لئے this استعمال کرتے ہیں اور جو چیز دور ہو اس کے لئے that استعمال کرتے ہیں this is a hut یہ ایک گھر ہے جھوپڑی ہے چھوٹے گھر کو hut کہا جاتا ہے and that is a boat اور وہ ایک کشتی ہے جی پیارے بچو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو spellingز میں کچھ spell کی missing آ رہی ہے جس کو آپ نے complete کرنا ہے آپ کے یہ رہنمائی کے لئے آپ کو guide کرنے کے لئے ہم نے اس exercise کے سامنے ایک چھوٹا سا table دیا ہوا ہے اور ابھی ہم سیکھیں گے کہ سب سے پہلے کیا بنا ہوا ہے دیکھیں یہ ایک جہاز بنا ہوا ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں arrow plane a e اور missing میں آئے گا g r o p l a n e تو اس میں جب r لگے گا تو اس کے spelling complete ہو جائیں گے اور یہ بنے گا arrow a e r o arrow p l a n e plane یعنی کہ ہوای جہاز دوسرا لفظ آپ دیکھیں یہاں پہ c a l cal اور یہاں پہ c add ہوگا cal q اوپر calculator بنا ہوا ہے c a l cal c u q l a t o r later calculator calculator آپ تھرڈ میں دیکھیں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بنی ہوئی ہے int english میں اس کو کہتے ہیں brick b r i اور missing میں آئے گا c k b r i c k brick اس کے بعد آپ دیکھیں ہیں تو ایک چھتری بنی ہوئی ہے اور اس چھتری کے نیچے اس کے spelling given ہے جس میں ایک letter missing ہے اس کے spelling ہوتے ہیں umbrella umbm r آئے گا missing میں r e double la umbrella اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں b o a اور n پہ آئے گا t bought b o a t bought یعنی کہ کشتی اس کے بعد وہی جو ابھی ہم نے تھوڑے در پہلے آپ کو بتایا تھا یعنی کہ ایک چھوٹا گھر جس کو جھوپڑی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو hut کہا جاتا ہے تو یہاں پہ missing میں آئے گا h u t hut اس کے بعد آپ دیکھیں تو ایک plant بنا ہوا ہے یعنی کہ پودا اور اس کو انگریزی میں plant بولتے ہیں تو اس کے spelling ہوں گے p l a missing میں آئے گا n اور t plant اور اس کے بعد ایک میز ہے جس کے spelling میں جب آپ missing میں t add کریں t a b l e تو یہ table بنے گا جی my dear students اس کے بعد ہم پڑھیں گے copy and complete the sentences یعنی کہ آپ ان جملوں کو مکمل کریں جو چیز قریب ہو اس کے لئے this اور جو چیز دور ہو اس کے لئے that add کریں this is a watch یہ ایک گھڑی ہے and that is a clock اور وہ ایک گھڑی اور وہ ایک بڑی گھڑی clock وہ ہوتا ہے جو دیوار پہ لگے watch وہ ہوتی ہے جسے آپ کلائی کے اوپر بند ہیں this is a watch یہ ایک گھڑی ہے and that is a clock اور وہ ایک clock یعنی کہ بڑی گھڑی ہے دوسری اگزامپل میں آپ دیکھیں this is a shoe یہ ایک جوتا ہے and that is a fan اور وہ ایک پنکھا ہے this is a shirt یہ ایک کمیز ہے and that is a cap اور وہ ایک ٹوپی ہے this is a boy یہ ایک لڑکا ہے and that is a girl اور وہ ایک لڑکی ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ایک ٹیبل میں یہ words آپ کی help کے لیے مزید بھی given ہیں آپ یہاں سے help بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگلے ٹاسک کو دیکھیں use the falling nouns in sentences مندرجہ زیل اسموں کے جملے بنائیں noun اس کو تھوڑا سا ہم نے grammar کے لحاظ سے آپ کو سمجھایا کہ noun کیا ہوتا ہے a naming word is called a noun کسی بھی چیز کا نام اس کو آپ noun کہتے ہیں میں repeat کرتا ہوں noun کسی بھی چیز کا نام اسے آپ noun کہتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی تعریف اردو میں لکھی ہوئی ہے وہ لفظ جو نام ہوتا ہے noun یعنی کہ اسم کہلاتا ہے اور نیچے اس کے example ہیں جیسا کہ boat cow tree cup book iam umbrella stone shoes table chair fan girl aeroplane تو ان تمام الفاظ کو اگر آپ سامنے دیکھیں تو مثالوں میں اردو میں آپ کی مدد کے لیے آسان کر کے لکھ دیا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جملوں کے آپ نے sentences بنانے ہیں k i t e kite k i t e kite تو آپ اس کے جملے بنا سکتے ہیں this is a kite this is a kite آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں that is a kite اگر آپ نے قریب کے لیے ظاہر کرنا ہے اس کو تو آپ this لکھیں گے اگر آپ نے دور کے لیے اس کو ظاہر کرنا ہے تو آپ that لکھیں گے اس کے بعد ہے cat c a t cat cat کا مطلب billy this is a cat یہ ایک billy ہے that is a cat وہ ایک billy ہے اس کے بعد ہے بال بی اے ڈبل ایل بال کہتے ہیں گیند کو this is a ball یہ ایک گیند ہے that is a ball وہ ایک گیند ہے تو آپ ان تمام الفاظ کو اسی طرح جملوں میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ان کے sentences make کر سکتے ہیں جس میں اگلے words میں بول دیتا ہوں table hut plate pen cup اور stone پیارے بچو آج کے اس first lecture میں آپ نے دو چیزوں کے بارے میں سیکھا ایک this اور that یعنی کہ this قریب کے لیے یہ اور that دور کے لیے وہ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز کے بارے میں سیکھا جی بھلا بتائیں آپ وہ کون سی چیز تھی this اور that کے بعد آپ نے سیکھا کہ singular اور plural کیا ہوتا ہے ایک چیز کو single کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزوں کو plural کہتے ہیں یعنی کہ واحد کو single کہتے ہیں جس کو انگلش میں singular کہا جاتا ہے اور جمع کو plural کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیزوں کو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پہلا لیکچر جو ہے class 1 کی انگلش کا وہ ختم ہوتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریے گا اس کے علاوہ اسے باقی اپنے class fellows کے ساتھ باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا تاکہ آپ کو اچھی معلومات اور اچھے طریقے سے ملیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ comment section میں سوال پوچھ سکتے ہیں ہم وہاں پہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے اس ویڈیو کو end تک watch کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ